موہ کے چھالے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بلکل ویڈیو کے نیچے ہوگا ریڈ کلر کا بٹن سبسکرائب کا اس کو دبالیں گھنٹی کو ضرور دبالیں تاکہ میں جو بھی ایسی اچھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ بقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے یہاں پر میں جو آپ کو چیز بتانے والا ہوں وہ ہے ہنی شہد اور حلدی کا آپ نے استعمال کرنا ہے تھوڑا سا شہد لیں اس کے اندر حلدی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور جہاں پر آپ کو موہ کے چھالے بنتے ہیں وہاں پر لگا لیں پانچ دس منٹ تک لگا رہنے دیں اور بعد میں تھنڈے پانی سے آپ نے موہ دھونا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹیکنڈ نمبر پر آپ نے تلسی کے پتوں کا استعمال کرنا ہے یہ بہت دا اکثر گھروں کے اندر لگا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر کے اندر نہیں لگا ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دوست کے گھر کے اندر رشتہ داری ہیں کسی کے گھر کے اندر لگا ہے وہاں سے اس کے کافی سارے پتے توڑ کر گھر کے اندر رکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے دو یا تین پتے لینے ہیں دھوک اور ان کو آپ نے چبانا ہے تھر نمبر پر آپ نے بہت سیمپل چیز گھر کے اندر موجود ہے ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہے ٹوٹھ پیسٹ آپ کے چھالوں کی جلن ہوتی ہے اکثر چھالے درد کرتے ہیں جلن ہوتی ہے ان کو کم کرنے میں کیونکہ اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے ٹوٹھ پیسٹ کے اندر جب آپ لگاتے ہیں آپ کو ٹھنڈک اور ٹیمپریریلی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور کافی حد تک آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے اگر آپ کی موہ کے اندر چھالے بنے ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹوٹھ پیسٹ آپ نے اپنے چھالوں کے اوپر لگا لینا ہے اور آپ نے پانچ دیس من کے بعد اپنے موہ کو دھولینا ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی حد تک فرق پڑے گا اگلے نمبر پر آپ ملٹھی کا استعمال کریں ملٹھی بہت بیس چیز ہے اگر آپ کے موہ کے اندر چھالے بنتے ہیں ملٹھی کا استعمال کریں ملٹھی کا پاورڈر ملتا ہے اس کا اگر نہیں تو آپ کیا کریں جو چھوٹی لکڑی ہوتی ہے ملٹھی کی وہ لیں اور اس کو آپ کیا کریں جو پانی ٹکرائے گا آپ کے چھالوں سے تو کافی حد تک اس سے بھی آپ کو فرق پڑ سکتا ہے ملٹھی کا بھی آپ استعمال کر سکتا ہے اب اگلے نمبر پر جو میں آپ سے چیز شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے اکثر آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا طریقہ استعمال کرتے ہیں اگر گلہ خراب ہو جائے تو ہم گرارے کرتے ہیں گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر اس کے گرارے کرتے ہیں سمپل وہی طریقہ اگر موہ کے اندر چھالے بنتے ہیں وہی طریقہ آپ نے اس کے اندر بھی کرنا ہے انٹائی میکروبیل انٹائی انفلامیٹوری انٹائی وائرل بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں جو آپ کے موہ میں مجود گندے بیکٹیریانز ہیں ان کو کل کر کے آپ کے موہ کو یہ چیزیں صاف کر دیتی ہیں جیسے آٹومیٹیکلی آپ کے جو موہ کے چھالے دانے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے تو میں میت کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں جو بھی ایسے اچھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتے رہیں تو ملیں گے کل تب تک کے لیے اللہ حافظ